ہلو میڈیا سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ ہلو ہرون آپ سبھی کا سواگت ہے ادوائد ایڈوکیشن میں میں آپ کا دوست ترون اور کومل میں آج ہم آپ کے لئے سپیشلی لے کر آنے والے ہیں کچھ خاص تو چلے شروعات کرتے ہیں جیسے کہ آپ سبھی کو بتا تھا کہ ہمارے جو ایپ ہے وہ لانچ ہو چکا ہے اور ابھی تک آپ نے یہ اس کو ڈاؤنلوڈ نہیں کیا ہے تو جائیے گوگل پلی سٹور میں اور اس پرگار کا انٹرکس پر آپ کو نظر آئے گا ادوائد ایڈوکیشن سٹیٹ ویڈ ٹو گورنمنٹ جوب فٹا پر اس کو ڈاؤنلوڈ کریے اور اس میں کیا رہنے والا خاص آپ کے لئے تو آپ سبھی کو بتا ہے کہ سب سے ریزنیبل پرائز میں آج آپ ہم کو دکھانے والے ہیں کیسے آپ کو ہم کیا کیا چیزیں آپ پر پروائیٹ کرا رہے ہیں جیسے کہ آپ سبھی کو بتا ہے کہ اس میں کورس میں کیا کیا چیزیں رہنے والی ہے ہمارا بائلنگوال رہنے والا ہے ہندی اور انگلیش دونوں بھاس میں رہنے والی ہے یہ سارے کی ساری چیزیں ہمارے سر میں پہلے ہی بتا دی ہیں اب اس میں ہم لوگ کیا کیا آج ایکسٹر آپ کو بتانے والے ہیں چلے آج سٹارٹ کرتے ہیں تو میں اس میں ہم کیا کیا چیز اور دے رہے ہیں بتائیے جیسے کہ سب جانتے ہوں گے لیکچر پلان بھی باقی کی فیکلٹیز نے سمجھا دیا ہے کہ کس طرح سے فرس جون سے سٹارٹ ہوگا لیکچر یہاں پہ تو ہمارے جو لیکچرز ہیں وہ آبیسلی ان کے سر میں ہم کے لیکچرز کے بعد میں پھر کنٹینویشن میں میرا ترون سر کے بھی لیکچرز آئیں گے تو ہم یہاں پہ آپ کے سامنے پورا لیکچر پیڈیف لے کر آئے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے لیکچرز چلیں گے کتنے لیکچر رہیں گے ٹوٹل میں اوپر نیچے ہو سکتا ہے آبیسلی تھوڑا بہت اور اس میں کیا کیا چیزیں ہم پڑھانے والے کیونکہ جرالی بچوں پر رہتا ہے سر سٹارٹن کے آپ چار لیکچرز جیسے کیا آپ یوٹیوب پہ دے رہے ہو یا پری دے رہے ہو سر باقی کے لیکچر کا کیا باقی میں ہم کیا پڑھیں گے یہ جرالی ڈاؤٹ رہتا ہے تو وہی ڈاؤٹ آج ہم یہاں پہ دور کرنے والے بچوں پر کیا آپ دیکھ لیجئے کہ لائی ویپ کتنا امپورٹنٹ ہے جو ہم آپ پہ لیکچر لے کر آرہے ہیں صرف 1,111 روپیز میں پورا پورا کونس آرہے ہیں اور پرتی دن یہ آپ کو صرف 3 روپیز پڑھ رہے ہیں تو ہم آپ کو پورا ثبوت دے دے رہے ہیں کہ ہم ایک چل میں آپ کے لئے کیا پروبائی کر رہے ہیں مطلب یار اکدام ریزنیبل پرائز اس ہم بولتے ہیں مطلب 3 روپیز ہوتا ہی ہے مطلب ڈیٹا بھی آپ نکالنا چاہو گے تو مکھا سے ایک بچہ بھی بہتا تھا آپ آئیے اور اس کو بینہ کسی دری کے بک کریے اور میں انٹرنل لیٹا کے ایک آرڈنگ انٹرنل لیٹا کے آرڈنگ میں بتا رہا ہوں میرے کو ایکزیکٹلی تو نہیں پتا بڑ جہاں تک مجھے آدھا رہا ہے اب جب ہم ابھی شوٹ کر رہے ہیں تو لگ بھگ 765 سٹی بس بچی ہیں مطلب یار اتکو منس کر لینا اس کو منس کر لینا وہ جو ہے نا وہ اتنے سٹی بس بچی ہیں کیا پتے جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے 500 بچا ہو ہو سکتا ہے چار دن بعد دیکھوں تو اور کم بچا ہو تو اس کے پہلے یہ جتنا جلدی ہو سکے اس آخر کو آپ لوگ گراب کر لیتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ آفر آج کے لیے ہو سکتا ہے یہ دو دن میں ختم ہے ہو سکتا ہے تین دن ہو جائے لیکن ہم کو نہیں پتا جتنا جلدی بچے اس کو پرچس کرتے جائیں گے اتنا جلدی آفر یہ ختم ہو جائے گا تو یہ ماترہ 1111 لوگوں کے لیے آج کا یہ لیکچر ہے جو یہاں پہ ہم لے کر رہے ہیں سیشن کو یہ آپ کو ریرلی یہ یوٹیوب میں دیکھنے کو ملے گا کہ ہم لائیو ایپ پر کیا پڑھانے والے یہ ہم آپ کو پہلے سے ہی پورا بتا دیں گے یہاں پہ کی کتنے لیکچرز ہوں گے کیسے ٹائمنگز ہوگی تاکہ آپ لوگ کی طرف سے بھی کوئی کمپلینس نہ رہے کہ یہ چیپٹر چھوٹ گیا یہ سبجک چھوٹ گیا ہے نا یہاں پہ یہ جو سبجکٹ کے نام ہے اوریڈی دکھا دیئے سر لوگوں نے اوریڈی پہلے پہلے پتا ہوا ہے کہ میں سے آریف سر لینے والے ہیں سیجی جی کی جو کھلیش سر لینے والے ہیں انگلیش جاگریتی میں لیں گے ریزنگ جو سیدھار سر کا ہے ہندی جو ہے باقی اگر میرے اور تارون سر کے سبجکٹس کی اگر ہم بار کریں تو میں جیسے میرے سبجکٹ کا بتاؤں تو میں لوں گی کمپیوٹر سکتے لے اگر ہم نے 22 لیکچرز بولے یا 33 آرز بولے مطلب یہ 414 پلس میں ہی رہے گا کبھی منس ہوگا یہ منس ہوگا اس کے علاوہ انڈیان پولیٹی رہے گا میرے ایک سبجکٹ جس میں میں 22 لیکچرز میں آپ کا انڈیان پولیٹی کا پارٹ ختم کروں گی اس سال میں 33 آرز اور اگر سیم تنگ کی یہ تھوڑا بڑھ سکتا ہے یس اگزاکٹی تو سیم میں یہاں پر میں ڈیل کرنے والے آپ لوگوں کے ساتھ انڈیان ہسٹری اور انڈیان اکانومی دونوں کے لیکچر پلاننگ سیاں پر دی گئی ہیں اس میں ٹینچر لینے کی نید نہیں ہے سفیشنٹ ہونے والا ہے آپ کو پوری کی پوری چیزیں یہاں پر ملنے والی ہیں اس کے علاوہ انڈیان جیگراثی اور دپالی میں ہمیں سائنس آپ کے لئے لینے والے ہیں تو چلے میں ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے سٹوڈینٹس اگر میں یہاں کمپیوٹر لیکچر کی بات کروں تو میں فاس فوروڈ طریقے سے آپ کو ایک بار جسٹ بتا جاتی ہوں پورا فائنلائز جو نہیں ہے یہ اندہ سینس کی چیپٹرز یہی رہیں گے لیکن جیسے کی میں نے یہ لاسٹ میں چار دن آپ کو ورک بوک پریکٹس کے بھی دیئے تو ہو سکتے کہ کچھ چیپٹرز یہاں پر آپ کے ایڈ آن ہو جائے اور پر یہ ورک بوک پریکٹس آپ کے آگے پڑ جائے یہ بھی ہو سکتا ہے چکے تو لیکچر ون میں ہم یہاں پر انٹرڈکشن دیکھیں گے کمپیوٹر کیا ہوتا ہے انپوٹ ڈیوائزز آؤٹپوٹ ڈیوائزز بیسک سٹرکچر بیسک آرگیڈیکچر کے بارے میں ہم یہاں پر پڑھیں گے اور کچھ ایپورٹنٹ ایپریویشن جو کی آپ کی ایکزیم کے لئے کافی مطلب پور ہو سکتے ہیں لیکچر 2 میں بات کریں تو ہسٹری آف کمپیوٹر تو کمپیوٹر کا اتحاس بیسک سٹرک پورے انڈیا کا اتحاس آپ کو پڑھا رہے ہیں بیسک ہی ہمیں یہاں پر کمپیوٹر کے اتحاس کو پڑھنا بہت ضروری ہے تو اس کے جنویشن اتحاس کو ہم جانیں گے لیکچر 3 میں بیسک دیکھیں گے ورکنگ کیسی ہوتی ہے کمپیوٹر کی اور بہت سے مسلینیس چیز کو اگر فورت چیکٹر کی بات کروں تو انپوٹ ڈاوٹ ڈیوائزز اپنے جتنے بھی ہارڈویر سسٹمز ہیں وہ سب سے ڈیل کروں گی وہیں چیک دیں لیکچر 5 5 میں اگر میں بات کروں تو سوفیر انجینیئرنگ پورا ہے کہ سوفیر اور اپلیٹنگ سسٹمز کیا ہوتے ہیں ان سب کو ہم یہاں پر دیکھیں گے لیکچر 6 کی بات کروں تو کمپیوٹر میموری بہت ہی امپورٹنٹ چیپٹر ہے بہت پار آپ کو ایکزیمز میں دیکھنے کو یہاں سے کوششنز مل سکتے ہیں تو کمپیوٹر میموری کو ہم پڑھیں گے لیکچر 7 کی بات کریں تو کمپیوٹر سیکیوریٹی بہت امپورٹنٹ چیز ہے کرپٹوگرافی سیکیوریٹی کے بارے میں جانیں گے وائرس کتنے طرح کے کمپیوٹر وائرسز ہوتے ہیں ورمز کیا ہوتے ہیں یہ سب کے بارے میں لیکچر 8 کی بات کریں تو کمپیوٹر نیٹ ورکنگ بہت امپورٹنٹ لان وان 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 اس کے علاوہ different topologies کون کون سی ہوتی ہے ساری چیزیں بائی لنگوالی ہنڈی انگلیش دونوں میں ہی ہم اس چیز کو سمجھیں گے اور نیٹ ورکنگ پر توڑا سا بڑا رہت ہے تو اس لئے یہاں پہ میں نے دو کلاسز نیٹ ورکنگ کی رکھی ہے پلس اس کے بعد میں کلاوڈ کمپیوٹنگ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا میجر ٹاپک ہوتا ہے کلاوڈ کمپیوٹنگ کا تو اس کو ہم دیکھیں گے انٹرنیٹ سرونسز جس سے کافی کوشنز بنتے ہیں آج کل ہے سارے ڈیٹا ریپریزنٹیشنز کو ہم یہاں پہ پڑھیں گے دنے لیکچر 13 14 کی بات کریں تو میکروسوپٹ آفیس اپنے آپ میں بہت بڑا ٹاپک ہوتا ہے سپریڈشیٹس پاورپوائنٹس اس کے علاوہ آپ کے ورڈ یہ سب کو ہمیں یہاں پہ پڑھنا رہے گا ایک ایک چیز ان کے ایک ایک ٹیپس کو ہمیں سمجھنا ہوگا ریبن کیا ہوتا ہے یہ سب چیزوں کو تو یہ سارا ہم دو لیکچر میں کمپلیٹ کریں گے آفٹر دیکھ ایمیل سرویس تو انٹرنیٹ کا ہی ایک پارٹ ہوتا ہے ایمیل کا تو اس کو بھی پورا ہمیں جاننا ہے کہ ایمیل کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں کس فورمیٹ میں ایمیل لکھا جاتا ہے سی سی کیا ہوتا ہے بی سی سی کیا ہوتا ہے یہ سب چیزوں کو یہاں پہ سمجھیں گے دن شورٹکٹ کیز جتنی بھی ہے ہمائے کیبورڈ کی ایمیل کے لیکے ایمیل کے لیکے ایمیل کے لیکے اس کے علاوہ بہت سے اگر آپ مائیروسوفٹ افیس کی بات کرو تو ورڈ کے اندر میں آپ کو بہت سے شورٹکٹ کیز ملتے ہیں یہ سب کو ہمیں دیکھنا ہے اس کے بعد میں رہ گا آپ کا مسلینیس پارٹ اگر کوئی ٹوپک یہاں پہ چھوٹتا ہے تو اس کو ہم یہاں پہ کمپلیٹ کریں گے ساتھ میں تھوڑا بہت کمپیوٹر پروگرامنگ and then پریکٹس ورک بک سب سے امپورٹن ہے ورک بک کو ہمیں یہاں پہ پریکٹس کروانا چھوٹے آگے بڑھتے ہیں نیکس یہاں پہ تارون سار ہسٹری کے بارے میں آپ کو بتائیں گے ہسٹری میں ہم بیسکلی سٹارٹ کریں گے آپ لوگوں کا جو لیکچر ون کیا کیا ان کے سروت رہنے کی جو سروت ہے وہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے لیکچر دو جنے کی ادھیائی جو جو رہنے والے ہمارا جو شندوق آٹیس سب جاتا ہے اس سے سب مند جتنے بھی آپ کے questions رہیں گے وہ ساری چیزیں کریں گے یہ آپ کا topic رہے گا یہ آپ سبجیکٹ رہے گا اس کے بعد یہ نیچے جو رہنے mcq رہنے والے یہ چیزیں بھی کر سکتے ہیں چونکہ mcq کا جو پارٹ رہتے وہ جیادہ بڑا نہیں ہوتا ایک بار اچھے سے پڑھنے کے بعد آپ اس کو solve کر سکتے رہنے مگد ایمپیر مگد ایمپیر میں دو پارٹ میں اس کو رکھا ہے مگد سامراج جو کافی بڑا بستر ہے جیسے ہم سٹارٹ کریں گے اس کے میں جو موریا کے بات جو ہو ہے موریا اتر بھارت میں جیسے ساتھ وان ہے گپت ہو گیا ہے نا ان لوگوں کی بات کریں گے یہاں پر ساؤ ڈینڈیا میں بہن سارے بچی ساؤ بہن سارا ساؤ ڈینڈیا کا الگ رہنے والا ہے اور آپ لوگ ڈینڈیا کے جو موریوں کے بات جو تھے پر ساری ایڈی کے بات جو آئے ہوئے تھے سار کیا ہم کو انڈو گھر نہیں پڑھ ہوں گی سار کیا ہم شک پہلو نہیں پڑھ جی ہاں بلکل پڑھا جائے گی وہ ساری کی ساری چیز یہ پر ہوں گی میں بتایا یہ نام لکھا بس گیا ہے لیکن آپ کو پورا پورا ٹریل یہاں پر ملنے والا ہے آپ کی ویاب پر میں جتنے بھی پرکار کے ہسٹری کے ابھی تک کوششن آئے ایک بھی کوششن یہاں نہیں نہیں چھوٹے گا یہ میری guarantee ہے چلی اس کے بعد سالت انڈین ڈین سالت کو کرنے والے ہیں اس کا ختم کریں گے سلطنت پریٹ سلطان دلی سلطان میں جتنے بھی لوگ آئے ہوئے تھے پورے پانچوں ونشو کی یہاں پر ہم باتے کرنے والے ساتھ ساتھ چندہ کرنے کی نہیں ہے lecture durations کو شفل کریں گے یہ کی بھلا آپ کو دکھانے کی لئے رکھا گیا ہو سکتا یہ کم lecture میں ہو سکتے یہ آپ دکھانے کے لئے یہ چیزیں ہم cover کریں گے مغل پریٹ جب مغل پریٹ میں جائیں گے صرف پور مغل کی بات نہیں کریں گے مغل پریٹ میں جو بھی چیزیں آئیں گی تو ویجا نگر اور بہمنی بھی ہم وہاں پر پڑھیں گے پریٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس سمیں کیا کیا ہماری ہسٹری میں ہوا کیا کیا ہمارے اتحاس میں وہ ساری چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی اتحاس تتھی بریٹس conquest آف انڈیا کی ہم بات کر نے والے کیسے انہوں نے اپنا ادhipat کیا کن لوگوں کو ہرایا کون کو لڑائیا لڑے گئی کارنٹک وار کیا تھا وانڈی واش کیا تھا تاریخ جانکار یہاں پر ہم آپ کو دیں گے ساتھ ساتھ ان کی جو سورتھی اکانوی پولیسی جو تھی ان لوگوں کی الگ الگ پولیسی لے کے آ تھے الگ الگ انہوں نے آیوگ اگر ستھاپی جو کیے تھے نا ان سب چیزوں کی ہم یہاں پر بات کرنے والے ھائٹ اس کے بعد سو رہنے والے 1857 آپ سب ہی کو پتائے صرف 1857 کی کرانتی نہیں جتنے بھی کسان آندولن تھے جتنے بھی مزدور آندولن تھے جتنے بھی جنجاتی آندولن تھے لگ بھق 25 سے 30 آندولن یہاں پر کرنے والے ٹھیک ہے تو یہ ساری جانکار یہاں سب سے best thing یہاں پر پر PDF PPT کے ماندھی پکٹوریل representation دیا جائے گا اور سانت سانت آپ کو اس کا PDAP سپلا کروائے جائے اس کے بعد یہاں پر ہم باتیں کر لیں گے پھر اس کے بعد 1885 کے بات ہوگا Congress کی ستھاپنا کے بات سمیں ہوگا وہاں سے دو پارٹ میں رکھ لیے گاندھی یک جیسے سٹارٹ ہوگا تو اس کو ہم نے سیکنڈ پارٹ میں کر لیا ہے پھر ہم mcq کر دیں گے اور selenius پارٹ میں جتنی بھی اور چیزیں بچ جاتی ہیں history میں کچھ چیزیں آتے رہتی ہیں like art and culture پارٹ سے آتے رہت ہیں پارٹ کرو تو سمویدھان کی کون کون سے فیچرز ہوتے وہ سب کو پڑھیں گے اور یہ بھی دیکھ سکتے ہے کس طرح سے ہمارا سمویدھان بنا لیکن یہ جو بننے والی پرکریہ ہے پورا سمویدھان سبھا کو پڑھنا ہے کتنے میمبر تھے یہ چیزیں پڑھیں گے ہم پریامبل دیکھیں گے ہم سمویدھان میں کتنے پارٹ سے کتنے شیڈیول سے جسے آنیوسوچیاں کہا جاتا ہے تو یہ سب کو ہم پڑھنے والے ہیں چکے بھلے یہ یہ سلائیڈ میں آپ کو انگلیش میں دیکھ رہا ہے لیکن جب ہم پڑھیں گے تو ہم 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 اور انگلیش دونوں میں ہی رہے تو انگلیش میڈیم والے یا ہندی میڈیم والے بلکھل بھی آپ کو ڈینش لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد میں next topic رہے گا آپ کا یونین and its territory پورا سنگ اوام راج شیتروک کے بارے جانے گے ناغرکتہ کیا ہوتی ہے یہ اس کے مولک ادھیکار آپ کے کون کون سے یہ میں آپ کو بتاؤں گی ہے نا دی بی ایس پیس راج نیتی نیردیش سدھانت اس کے علاوہ فنڈمنٹل دیوٹیز مولک کرتاویا یہ سب بہت important ہے نا next پرسیڈن یون اگزیکیوٹیوٹیو یہ بہت 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 topic ہے یہ کی یہ دو لیکچر میں ڈیوائیٹ کیا جائے گا تو ایک تو پورا راشترپتی میں ہی چلا جائے گا پھر بی پرسیڈن پرسیدن پرائن مینیسٹر کاؤنسل آم منسٹری سب پڑھیں پڑھیں پرلیمنٹ بہت لگو لگ راج سب دیکھو بھی 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 پرسیدن نیای پالی کا کافی امپورٹنٹ ستم ہے ہمارے دیش کا تو اس کو ہمیں یہاں پہ پڑھنا ہے ڈیٹیلڈ میں سب چیزیں پڑھ یہاں آپ کو ملیں گے آپ کو کوئی کتاب اٹھا کے دیکھنے کی اس کے بعد میں ضرورت نہیں پڑھے گی ہاں ریرلی میں ایسا کبھی نہیں کہتا ہوں کتابیں مت پڑھئے بلکل پڑھئے لیکن پہلے ہمارے لیکچرز کو دیکھ لیجئے سمجھ لیجئے اس کے بعد میں کوئی بھی ایک کتاب اٹھاؤ اور پڑھنا چاہلو کرو ہی نا آٹومیٹکلی ساری چیزیں آپ کو یاد ہو جائیں گی نیکس میں بات کروں تو یہاں پھر ہم آ جائیں گے سچیٹ سائیڈ میں اگین سچیٹ میں گورنر کے بارے میں پڑھنا ہے چیخ منسٹر کے بارے میں پڑھنا ہے سچیٹ لیجسلیچر ویدھان سبھا اور جن راجیوں میں ویدھان پریشت ہے تو دونوں کے بارے میں پڑھنا پڑھے گا پھر لوکل سیلف گورنمنٹ مطلب آپ کے پنچائیتی اور مونسپالٹیز نگر نگمی ہے سب کے بارے میں ہم یہاں پہ سمجھیں گے لیکچر 17-18 آپ کی کونسٹیٹیوشنل بوڈیز مطلب سمویدھانک درجہ جن جن بوڈیز کو دی گئی ہیں تو ان سب کے بارے میں یہاں پہ ہمیں پڑھنا ہے کیاگ ہو گئے آپ کے اٹونی جنرلز ہو گئے اور جتنے بھی یہاں پہ بوڈیز بنائی جاتی ہیں اس کے دو پارٹس میں اسے کمپلیٹ کیا جائے گا ویسی نیکس پارٹ میں نون کونسٹیٹیوشنل بوڈیز کون کونسی ہے ان کے بارے میں سمجھیں گے یہ کیا ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھیں گے سب سے اپورٹینٹ ہے لیکچر 20 جو میرا فیوریٹ ہے that is emergency provisions پورا آپات کالین کی ستھیتیاں کیسی ہوتی کیا ہوتی ہیں ان کو سمجھیں گے پھر اسٹوریکل بیکراؤنڈ ہو سکتا ہے اسٹوریکل بیکراؤنڈ کو ہم پہلے پڑ لیں ٹھیک ہے so it depends کی کہ اسے کیسے کمپلیٹ کر رہا ہے اس کے بعد میں جو میں نے 5 lectures رکھے ہیں اس میں ہم workbook کریں گے اور ساتھ میں کچھ mislaneous topics جو بچ جاتے ہیں جیسے کہ official languages ہو گئے اور بھی بہت سا انٹر سٹیٹ کاؤنسلز ہو گئے تو وہ سب کو ہم یہاں پہ کمپلیٹ کریں گے چلیے آگے بڑھتے ہیں اور ترون سر جو ہے last subject لے کر آرہے that is ignored تو ارث ویوستہ اور بھارت کی جو ارث ویوستہ کی ہم یہاں پر باتیں کرنے والے ایک دم easy topic رہنے والے کوئی بڑا چیز نہیں ہوتا ہے اس میں آپ بچوں کو بہت سارے بچوں کو ڈر لگتے ایک سور اکانوی بہت بڑا ہے بھائی ایسا کچھ نہیں رہتا میں پہلے بتا دوں وہاں پر بھی ہوتا ہوں گا 50% question اس کے current effects تو current effects کے لئے آپ کو بنا رہنا پڑے گا یہاں پر ہم اس کے theoretical part سے economy کے کیا کیا سیکٹر ہیں کس کو private کس کو public بولتے ہیں وہ ساری کس ساری چیزیں یہاں پر پڑھیں گے چپٹر نمبر ون میں چپٹر نمبر اس کے بعد پھر MCQ دیکھو ہر lecture کے بعد آپ کو MCQs ملے گا بھرپور سمیں ملے گا 3-4-4 گھنڈے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے بعد یہاں پر میں باتیں کروں تو employment اور poverty یعنی کی سرچور بیروجگاری اور جو آپ کا گریبی ہے اس کے بارے بیسک ہم پڑھیں گے کیا کیا پرکار ہوتے ہیں کیسے کیسے سرکار کی نیتیار ہوتی اس کے بارے ہم باتیں کریں گے یہ next chapter رہنے والے وہ آپ کا رہنے والے monetary policy جو RBI کی مودرک نیتیار ہوتی وہ بھارت میں کون کون سے banking institution ہے apex banking institution سے اس کے باتیں کریں گے بیما کے لئے کون نیامک سنفتہ ہوتی ہے RBI کس کے نیمن کی کاریہ کرتی ہے IRDI کیا ہوتی وہ ساری کی ساری چیزیں اس chapter کے اندرگت کرنے والے ہیں repo rate reverse repo rate آپ کی جتنے بھی foreign policies رہیں گی ساری کی ساری چیزیں share market and all everything ہم یہاں پر پڑھنے والے ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے fiscal policy taxation یعنی کی ہو جاتی راج کوشی نیتی بہت ساری نیتی رہتی ہیں جس میں اس راج کوشی نیتی میں آپ لوگ نے دیکھا ہوگا capital expenditure and all تو جتنے بھی سرکاری خرچے ہیں ویائے ہیں آئے ہیں اس سب کو ہم یہاں پر دیکھیں گے اور سانتی سانتی سار یہاں پر کر بیوستہ کو ہم دیکھنے والے ہیں اور لاشٹ والے جو پاٹ رہنے والے وہ انتر راشتی سنگٹھن سے سمبندیت رہنے والے چلے تو اس پرکار سے آپ کا یہ پورا ہو جائے گا اور ہم یہ یہاں پر کرتے ہیں سمابت ہے نا تو ملتے ہیں ہم سیدھا عدوید ایجوکیشن کی اپ پہ جی thank you so much take care bye bye چاہند